جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے باقی پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سناوا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آبی مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کر لیں تو یہ تو صدقہ جاریہ ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کی ہاں جو عجر و ثواب کا خیرہ جمع ہو باقی جو ہے وہ دعوت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رہا ہے قرآن کریم کی تلاوہ جو ناغی کی دنوں میں منع ہوتی ہے لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار اللہ کے اسما کا ذکر و دروشی وغیرہ وہ ناغی کی دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں تو کوئی بھی اسم عاظم یا یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رہیم اس طرح یا زجر والے اکرام وغیرہ تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم عاظم کے وہ ناغی کی دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اپنی بھابی کی بری نظر سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو بچانا چاہتی ہیں جب وہ وہاں آتی ہیں اس گھر میں تو وہاں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ جاتی ہے بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے بیمار ہو جاتے ہیں کچھ مسال کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی نظر ابت سے بچنے کیلئے اللہ حکم ورواقی نظر ابت بری بری چیز ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے جا بجا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار جس نظر حسد سے دیکھتے ہیں نظر لگانا چاہتے ہیں اور نبی کو ایسا چاہتے ہیں کہ نظر ہماری لگے اور اٹھے جائیں اور یہ عنوان اللہ نے صورت قلب کی آخری دو آیتوں میں ذکر کیا ہے اور اس لئے علماء نے لکھا کہ یہ آخری دو آیتیں نظر بد سے بچنے کے لئے نظر بد دور کرنے کے لئے بلکل کمال تاثیر رکھتی ہیں یہ کفار و مشرقین تو وہ جو دو آیتیں صورت قلب کی آخری یہ سات مرتبہ روزانہ آپ نے صبح شام فجر کے بعد اور رات مغرب کے بعد یہ پڑھ کے اس بچے کے دونوں کانوں پہ دم کریں بدن پہ دم کریں اگر کسی محفیل مجلس میں جانا ہو یا ایسا نظر بد لگانے والا جیسے بابی گھر آنے والی ہو اس سے پہلے سات مرتبہ پڑھ کے اول آخر ایک ایک مرتبہ دور دی عبرائمی پڑھ کے اپنے بچوں کو گھر پہ اپنے آپ کو سب جگہ پہ پھونگ لیں انشاءاللہ کسی بھی قسم کی نظر باس سے محفوظ رہیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں